موسیقی خدا ان کے کلام میں لکھا ہے گھاس سوک جاتی ہے پھول کم لاتا ہے لیکن خدا ان کا کلام اب تک قائم رہتا ہے ایمین تشریف رکھئے گا خدا ان کی شک کو گزاری ہے اس نے ہمیں پورا سال سنبھالے رکھا اور یہ فضل بکشا کہ ہم خدا ان یہ سمسی کہ یومِ ولادت کو آج سیلیبریٹ کریں اور سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان باتوں پہ غور کریں جو خدا ان یہ سمسی کی پیدائش سے کنیکٹڈ ہے جڑی ہوئی ہیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا مطلب یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں ہمارے لئے ہم بچپن سے خدا ان یہ سمسی کی پیدائش سے جڑی ان باتوں کو ان کہانیوں کو ان کرداروں کو دیکھتے آرہے ہیں ان کی بابت پڑھتے آرہے ہیں سنتے آرہے ہیں سیکھتے آرہے ہیں لیکن بڑا ضروری ہے غور کرنا ان باتوں کو ان کا مشاہدہ کرنا اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ کرسمس میرے لئے کیا پیغام لائے ہیں میرے لئے آج اس کرسمس کے موقع پہ پیغام کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ نکالیے مطی کی انجیل اور اس کا دوسرا باپ مطی کی انجیل اس کا دوسرا باپ پہلی آیت سے پڑھیں گے جب ییسو حیرودیس پادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیتل ہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یرشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر حیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یرشلم کے سب لوگ گھبر آگئے اور اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیتل ہم میں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے اے بیتل ہم یہودہ کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی نگابانی کرے گا اس پر حیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا اور یہ کہہ کر انہیں بیتل ہم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابل ٹھیک ٹھیک دریافت کرو اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کرو خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنیں اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین آئیے کچھ پل کیلئے اپنے سروں کو جھکائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں خداوند کا روح یہاں موجود ہے خداوند کی شکو گزاری کریں اس نے ہم پہ یہ فضل کیا اور آج کا ہمیں یہ دن بکشا حالیلویے چیزس خداوند کو کہیں خداوند آج تم مجھ سے بات کرنے آج تم مجھ سے کلام کرنے میں ترہ بیٹا آج تیرے تخت کے سامنے حاضر ہوں آج کا یہ دن اور یہ آنے والا نیا سال میرے جیون میں میری زندگی میں ایک نیا آغاز کا سال ہو حالیلویہ جیزس ہو پریز حالیلویہ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک زندہ جلالی آسمانی باہ ییسو جی ہم دل کی گہرائیوں سے شکو گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے اس موقع کے لیے اس پل کے لیے خداوند آپ نے ہم سبوں کو دور و نزدیک سے یہ فصل بکشا کہ ہم سب بہا مل کر ایک دل ہو کر آپ کے تخت کے سامنے جھکیں اور آپ کے نام کو مبارک کہیں خداوند ییسو جی ہم آپ کے حضور حاضر ہیں اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے خداوند اپنے بچوں کو چھوئیے بلس کیجئے بڑی برکہ دیجئے تمام جانے جو اس چھت کے نیچے موجود ہیں کوئی خالی نہ لوٹے خداوند ییسو جی چھوئیے بڑی برکہ دیجئے ییسو مسیح کے نام میں آمین کرسمس یومِ ولادت ہم ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ہر سال کرسمس کے موقع پہ ہم خداوند ییسو مسیح کی پیدائش سے جڑی ہوئی ان تمام باتوں اور ان تمام کرداروں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور یہ مشاہدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کردار یا اس کا کام یا اس کا تجربہ جو ماضی میں اس کردار کو ہوا جو میرے سیکھنے کے لیے تحریر کر دیا گیا وہ مجھ سے کیا کہتا ہے میرے لیے کیا میسج ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج یہ پیسج مطی دوبا میں سے جو پڑا گیا ہے آج آپ اس پہ غور کریں آج یہ باتیں اسی کمرے میں گونجتی نہ رہ جائیں آج یہ باتیں کانوں سے ٹکرا کے دل میں اترنی چاہیے آپ واپس لوٹ جائیے اپنے اپنے روم میں لیکن ان باتوں کو ساتھ لے کے جائیے اور غور کرتے رہیے اپنے بستروں پر اپنے روم میں چلتے پھرتے غور کیجئے کہ what is this Christmas ارے یہ Christmas کیسا ہے میرے لیے یہ Christmas مجھ سے کیا کہتا ہے مجھے کیا کیا کرنا ہوگا اور کس طرح سے کرنا ہوگا میں جب ان ساری باتوں کو ان پہلی نوے آپ کو اپنے سامنے رکھتا ہوں تین ایسے نکتے تین ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہی تین نکتے مجھے ان نو آیات میں سمجھاتی ہیں اور میں چاہوں گا کہ صرف ہونے گلاتے ہیں نا ریاض جوڑی ہمیں آ کرنے لگا ہوا ارے خود بھی جب موقع ملے اپنے روم میں کلام مقدس کو کھولیے پھر سے اس واقعے کو پڑیے خداون کو کہیے میرے دل کو کھول میرے ذہن کو کھول تو پھر دیکھو خداون کا روح کس طرح سے آپ کے اوپر آسمان کو کھولے گا کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کروں گا کچھ خداون کا روح آپ سے شیئر کرے گا آپ روحانی طور پر خداون میں بڑھ جاؤ گے اس میں قائم ہو جاؤ گے مضبوط ہو جاؤ گے میں چاہتا ہوں آج ان تین نکتوں پر غور کی جویں سب سے پہلا پوائنٹ ورث ایک شخص جس کی بابت یہاں پہ ذکر کیا گیا تاریخ جس کا نام تحریر کرنے سے کاثر نہ رہی ہیر اوڈیس ارے اس شخص کی اپنے زمانے میں اپنے وقت میں ایک ورث تھی اس کی ویلیو تھی اس کا سٹیٹس تھا اس کا رتبہ تھا پہلا پوائنٹ ورث دوسرا پوائنٹ ورث کلام خدا اور تیسرا پوائنٹ ورش ورث ورڈ اور ورش ہم سب سے پہلے پہلے نفتے پہ گوھر کریں گے ہر لف سٹوری کے اندر ایک ویلن ہوتا ہے بائبل یہ بک آف لف ہے یہ لف سٹوری ہے دلہا کی اور دلہن کی دلہن یہ بیٹھی ہے دلہا جو مجسم ہو کے آیا مر گیا دفن ہوا آسمان پر چلا گیا اب واپس آنے والا ہے اپنی دلہن کو لینے کیلئے یہ لف سٹوری ہے ایک دلہا کی اور ایک دلہن کی لیکن ہر لف سٹوری میں ایک ویلن ہوتا ہے اور ہر ویلن کے کچھ چیلے ہوتے ہیں جنہوں ویلن نے کامتے لائے آندا ہے یہ ہے ردیس بھی ویلن کا ایک چیلہ ہے اس ویلن کا نام ابلیس ہے جو شروع سے اس لف سٹوری میں مداخلت کرتا آیا ہے کدیو دولن دے مگر تے کدیو لڑے دے پیچھے ویلن مسلسل متاخلت کرتا آیا ہے اور ویلن اپنے چیلوں کو تیار رکھتا ہے کہ وہ اس کے مشن کو مکمل کریں یہ ہے ردیس بھی اس ویلن کا ایک چیلہ تھا لیکن اے کوئی مارا بوٹا کال ٹوٹا نہیں سی اس کی ورک تھی خداون کا کلام بتاتا ہے کہ حیردیس بادشاہ ہے حیردیس بادشاہ ہے وہی نہیں بن گیا حیردیس کا باپ کیسر کا بڑا اچھا دوست تھا یہ پولٹیکل ریلیشن تھا اس کے باپ کی سفارش سے حیردیس کو پہلے گورنڈر بنایا گیا اور جب رومی سرکار نے یہ دیکھا کہ یہ شخص روم کو اچھا خاصا منافع دے سکتا ہے یہ شخص لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہے اس کا پرموشن کر دیا گیا پہلے صرف گورنڈر سی لیکن اس کے بعد اس کو بادشاہ بنا دیا گیا اور حیردیس جس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا اس کی ماں یہودی تھی لیکن اس کا باپ ادومی تھا یہ مکس تھا یہ پیور یہودی نہیں تھا لیکن چونکہ یہودیوں پر حکومت کر دی تھی اس لیے یہودیوں کو یہی کہتا تھا کہ میں بھی یہودیاں میں بھی تمہارا بھائی ہوں میں بھی تمہارے بھائی سیاسی سٹیٹمنٹ سن پلیٹیکل سٹیٹ پر تاکہ لوگ کی کنٹرول چرہے ہیں یودی بھی خوش رہے ہیں پہ غیر قوم والے بھی خوش رہے ہیں انہیں انہوں نے خوش کر رہا ہستے ہیں حیکل بھی پڑھائی سی بندہ سیاسی سی اس کا مذہب سے لینا دینا کچھ نہیں تھا نہ انہیں نمازہ پڑھ دیا نہ انہیں قربانی کر دی تو نہ انہیں کوئی اور کام لیکن انجی یودی سی ہے گلی باتی یودی سی اور یہ گلی باتی خوش رکھتا تھا بول بچن بڑا اچھا سی سب انہوں سیٹ رہا کھدا سی رومی سرکار کو ایسا ہی بندہ چاہیے تھا جڑا بند کے رکھے سارے آرہے ہیں کنٹرول کر کے رکھے اس کی ورث تھی لیکن دیکھو کرسپس کے موقع پہ اگرچہ یہ سٹیبل تھا سٹیٹس تھا ردبہ تھا ورث تھا سب کچھ تھا اس کے باوجود اس شخص نے کرسپس کے موقع پہ بہت کچھ میس کر دیا خداون کا کلام بتاتا ہے ییسو مسیح کی پیدائش سے لے کر خداون ییسو مسیح کے آسمان پر چلے جانے تک چار سو وعدے اور نبوتے جو اپنی تکمیل کو پہنچے ہیں فور ہنڈرڈ پرومیسز چار سو وعدے جو مکمل ہوئے حیر عدیس ان سب سے انجان تھا حیر عدیس نے یہ سب کچھ بس کر دیا بادشاہ آ گیا ارے منجی پیدا ہو گیا کلاہ مجسم ہو گیا مجوسی کتروں ٹور پہ کنر پتا لگ گیا گھڑریوں کو پتا چل گیا یوسف مانا جا لیبر بندہ سی انہوں بھی پتا لگ گیا مریم کو پتا چل گیا علشبہ کو پتا چل گیا زکریہ کاہن کو پتا چل گیا لیکن حیر عدیس جو حاک میں وقت تھا ارے وہ ان باتوں سے انجان تھا اس نے میس کر دیا لوگوں نے دور دراز سے آکے خداوت کا دیدار کر لیا اس کو جلال دے دیا اس کے نام کا جلال دیکھ لیا لیکن حیر عدیس ییسو کے دیدار سے اس کے جلال سے محروم رہا اگرچہ اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس کے بعد اس کے باوجود سب تنگ واس میسنگ مہرانسی حیر عدیس نے کیوں خداوت کے جلال کو مس کر دیا اس شخص کے ساتھ ایک پروپلم تھا یہ مسئلہ جڑا حیر عدیس دنال سی نا یہ مسئلہ آج جب ہی بتے رہے دنال ہیں کیا وجہ تھی انہوں پتا بھی لگ گیا یہ اس خوشخبری سے محروم نہیں تھا انہیں بوئے تکر گالہ پڑ گئی اس کو پتہ لگ گیا کہ بادشاہ آ گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ خدا کے دیدار سے اس کے جلال سے محروم رہا اس کی سب سے بڑی وجہ حیر عدیس کا ایگو اس کی انا پرستی اس کی انا پرستی مار گئی ہسٹری بتاتی ہے حیر عدیس کے اندر دو تین چیزیں بڑی مشروع تھی جو سب لوگ جانتے تھے تاریخ میں پہلی بات یہ رومیوں کا وفاد آ رہا ہے دوسری بات یہ پیور یہودی نہیں ہے یودیانو پتہ سی لیکن میری چوپا گھر کے سون دے سر مجھ بوری سی بادشاہ ہے جو کینڈ ہے اوکے سر کہنا پیڑا ہے لیکن یہ پیور یہودی نہیں تھا اور تیسری بات اس کو اپنی کرسی کا لالچ تھا اپنی پوزیشن اپنے سٹیٹس کا لالچ تھا اپنی کرسی اپنی بادشاہت اپنے تخت کے لیے یہ شخص اس قدر لالچی تھا انہیں اپنا سکا مونڈا مروات تھا اس نے اپنے بیٹے کو ایک شہر کا انچارج پڑھایا انہیں جا کے ہوتے فلا ہی کام شروع کر دیتے سڑکا باندھ رہی ہیں امارتا باندھ رہی ہیں لوکا نے نعرے مارنے شروع کرتے وہ آسائی جے اے دے پیونہ لو سو گناہ واد دے انہیں کہا اچھا انہیں راتو رات مونڈا ہی مروات تھا انہیں کہا اس تاہت تو اگر ہی نگنا ابا ابا یہ سکا مونڈا مروات تھا یہودیوں میں یہ بات مشہور تھی حیرودیس کا بیٹا بننے سے بہتر ہے اس کے گھر کا سور بن جاؤ کیونکہ سوروں کے نزدیک یہ کبھی بھی نہیں جائے گا لیکن اگر بیٹا بن گئے تو آج نہیں تو کل اپنی کرسی کے لالچ پر یہ ضرور مرواتے گا اس شخص کو اپنی کرسی اپنی پوزیشن کا اس قدر لالچ تھا اس نے بیلی مروا دی اپنا بیٹا مروا دیا اس لیے کیونکہ لوگوں میں چرچے ہونے لگے تھے تو اسی اندازہ لاؤ جدو مجوسیہ نے آ کے کیا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے اور ڈارن ویوے نہیں پیہ گیا کیونکہ اس کو کرسی کا لالچ تھا بادشاہ کے ہوتے ہوئے دوسرا بادشاہ ارے یہ برداشت نہیں ہو سکتا یہ پوسیبل نہیں ہے یہ جیلس سپیرٹ ہے یہ حسن کی روح ہے یہ ایگو ہے یہ انا ہے جہاں پہ دوسرا بندہ برداشت دہو یہ حسن کی روح ہے اور آج بھی کلیشیوں میں زندگیوں میں حسن کی روح کاب کر جاتی ہے یہ حیرتیس کی سپیرٹ ہے جہاں پر ارے یہ حسن کی روح کاب کرتی ہے وہاں پر لوگ خداوت کا جلال دیکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں یہ اپنے اسی حسن کی وجہ سے اپنے اسی کیگو کی وجہ سے پچھے رہ گیا حالانکہ گوائی اس کے گھر تک پہنچ گئی تھی جس پہ بات ظاہر ہو گئی ارے بادشاہ پیدا ہو گیا ہے وارس ہو گیا ہے منجی پیدا ہو گیا ہے خداوت کے کلام میں لکھا ہے ارے بادشاہ پیدا ہو گیا ہے ارے بادشاہ پیدا ہو گیا ہے بادشاہ جب آتا ہے سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے برونی طاقتوں کو نکال کے باہر کرتا ہے اور ان میں خوف و حراس پیدا کر دیتا ہے حاللویہ آج آپ کے لئے پیغام ہے یہ ویلکم جیسس ورنہ وہ سوال آج آپ کے سامنے بھی کھڑا ہے بادشاہ کہا ہے یہ سوال آج آپ کے سامنے بھی ہے یہ سوال یا نشان آپ کے لئے بھی ہے اپنی ذات کا مشاہدہ کیجئے کہیں یہ تھے بیٹھے وہ اپنی زندگی دے آپ بھی بادشاہ نے ارے آپ کے لئے سوال ہے یہ where is the king کہ بادشاہ وہ ذات ہے جو حکم صادر کرتی ہے جو کمانڈ کرتی ہے جو لا امپلیمنٹ کرتی ہے جس کی موت ماننی پڑتی ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے اگر آج آپ اس بادشاہ جس کا نام یسو ناصری ہے اگر آج اس کے احکام اس کے آئین اس کے قوانین کے پیروکار نہیں تو آپ کے لئے کرسمس پہ یہ سوال یا نشان ہے where is the king بادشاہ کہاں ہے اگر اب تک بادشاہ کو رسیو نہیں کیا this is the time ارے یہ وقت ہے کہ آج اس موقع پہ آج کرسمس کے دن آپ اس بادشاہ کو قبول کیجئے ارے جب وہ آئے گا اندر کی ساری چیزیں باہر کر دے گا ایک نیا جنم ہو جائے گا حالیلویہ آئیے زور دار کل حالیلویہ حالیلویہ اچھا آپ نے یہاں پہ گوھر کیا ایتے لکھیا ہے ہم پورت میں اس کا ستارہ دیکھ کر آئے تھے یہ میں جسی کہیں ڈے جی حرانگی علی کہا لے تارہ اینا نو یروشلم لیا ہے میں بہتل ہم لیا کے جائے جیتے بچہ ہے یروشلم کیوں لیا ہے یہ یروشلم آگئے ہیں پہ جی دو سال دا سفر کر کے تارہ دو سال دیزدہ رہے ہیں نانو یہ بھی مغر 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 تے پہنچے گی تھے یروشلم اچھا اوستو بھی تاجو والی گالوزی شاہاں نے آئے مجوسیہ کو تارہ گیا تھا کہ دریاں دے کون گیا تھا فرشتہ وہی اوہ در بھی فرشتہ ہی کال دے پھر اندہ مجوسیہ نے تارہ کال دیتا ہے خدا نے تکہ دریاں والوں نے فرشتہ کال دیتے اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے خدا ہر ایک شخص سے اس کی لیاقت کے موافق کلام کرتا ہے مجوسی صحب علم لوگ تھے انہا کو لاکھ فرشتے بھی جاندے انہا نہیں سی مننی یہ ستاروں کا علم رکھنے والے آقل لوگ تھے یہ صحب علم تھے اس لئے خدا نے انہا دے صحاب نرگا لگی تھی انہا نتارہ بخایا اور ششوں پانچ چپے گئے انہوں نے تحقیق شروع کر دی کتابیں کھولی جگرافیہ دیکھا تحقیق کیا یہ تارہ ارے یہ عجیب ستارہ ہے یہ منفرد ستارہ ہے یہ محتاج تھے اس ستارے کو فالو کرنے کے لیے ستارے صرف رات کو نظر آتے دن کو نظر نہیں آتے یہ دا مطلب دنیں تارہ نہیں سی اندھا ہے اے بہا کہ رات ڈیک نے رہندے سڑ کہ رات ہوئے گی سورج ڈبے کا تر تارہ آئے گا یہ محتاج تھے ستارے کے یہ محتاج کیوں تھے اس ستارے کے کیونکہ ستاروں کا علم رکھنے والوں کو ستارے نکلنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا وہ ایک دفعہ دیدار کر کے تحقیق کرتا کیونکہ ستاروں کی نکل و حرکت سے وہ اچھی طرح واقف ہوتے ہیں وہ علم رکھتے ہیں کہ یہ ستارہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ کب نکلے گا کب نہیں نکلے گا لیکن اس ستارے کے یہ محتاج تھے کیونکہ یہ ستارہ باقی ستاروں سے مختلف تھا یہ ستارہ کبھی زندگی میں آج تک مجھوسیوں نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ ان کے لئے علم ہی نہیں تھا جب یہ ستارہ آسمان پہ دیکھا یہ محتاج تھے اس ستارے کے یہ دن میں خیمے گاڑ کے سہراؤں میں رام کرتے رات کا انتظار کرتے ستارہ نکلے گا تو ہمارے لئے راہ بنائے گا ہمیں راہ دکھائے گا دو سال تک یہ ستارے کے پیچھے پیچھے چلتے رہے ہیں خدا نے اس لئے نہ ستارہ پہ جا انہاں منہ نہیں ہی تارے بھی سی کیونکہ ان کا علم ستاروں کا تھا چروہے وچھرے آنپڑ لوگ سڑا انہاں نکی لگے تارہ کی گینڈے ہیں اس لئے خدا آنے اور تھے فرشتے پہ جے انہاں نے جا کے صدہ صدہ کلام کی تا اور تمہارے لئے دعوت کے شہر میں منجی پیدا ہوا ہے انہاں نے کلام سڑیا تے کلام سون کے تے طور پہ آلیلویہ بات یہ ہے لکھا ہوا ہے ہم پورا میں اس کا ستارہ دیکھ کر آئے ہیں یہ پورا میں اس کا ستارہ دیکھ کر یروشلم میں آئے ہیں اب یروشلم میں ستارہ نظر نہیں آرہا ستارہ ان کا روحانی تجربہ تھا یہ اسی روحانی تجربے کی بنیاد پر یروشلم تک پہنچے تھے لیکن میرا سوال ارمان یہ ہے تارہ بیتل ہم کیوں لے کے گیا ہے انہاں تارہ انہاں یروشلم کیوں لے آئے ہیں شاید مجھے حسیہ انہوں اے لگتا ہوئے بادشاہ پیدا ہو رہے گا کسی بادشاہ کا نشان ہے تو چونکہ کیپٹل یروشلم سی حیکل بھی ہوتے تو محل بھی ہوتے تو آنوالا بادشاہ پیدا ہو رہے تو بادشاہ کسی بادشاہ دے کاری پیدا ہوئے گا انہاں نے اپنی اقل لڑھائی تھے اور یروشلم مل طور پہ اچھا جی ادھر جا ساکنے یہ یروشلم مل چلیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ ستارے کو بیتل ہم لے کے جانا چاہیے تھا یہ یروشلم کیوں لے کے آیا اور جب یروشلم میں آکے انہوں نے کہا یہودیوں کا بادشاہ کہاں ہے ہیرودیس نے کہاں انسا دلے انہوں نے کہاں نہ سنے ہیرودیس نے کہاں انسا دلے ایتھو پتہ لگ دا ہیرودیس بائیبل ریڈر نہیں سی انہوں بھی نہیں پتہ ہویا کی یہ کہاں آئے انہوں نے آکے میکا نبیدہ صحیفہ کھولیا پہ میکا نبیدہ صحیفہ چھو پڑھ کے دسیا ہاں جی ہاں جی سر جیو صحیح کہیں انڈے نے خداون کے کلام میں لکھا ہے بیتل ہم یہودہ کے علاقے تو سب سے چھوٹا لیکن تجھ میں سے سردہ ایوگا لکرنڈے جی پھر جا کے ہیرودیس نے پتہ لگا اچھا 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 مطلب کلام اس گالدی شہادت دے رہے ہیں اوکے ٹھیکے جاؤں آکے میں نبیدہ سے آجے ستارے کا نظر آنا مجوسیوں کے لیے ایک روحانی تجربہ تھا لیکن ایک روحانی تجربہ ان کی زندگی کے لیے مسیح کے دیدار کے لیے اس کے جلال کے لیے کافی نہیں تھا پاک کلام پڑھنا پڑا یہ ممکن ہے اس جماعت میں میٹھے متھیری لگوں کو زندگی میں کوئی روحانی تجربہ ہوا ہو لیکن آب کے لیے کرسمس کے موقع پر مسیج یہ ہے ایک یا دو یا تین ارے یہ روحانی تجربے یہ کافی نہیں ہے روحانی تجربے اچھے تو ہیں but that is not enough اگر خداوند میں بڑھنا ہے اگر منجی کا دیدار کرنا ہے اگر اس کا جلال حاصل کرنا ہے تو پاک کلام کھولنا پڑے گا ارے یہ خداوند کا کلام ہی ہے جو آپ کو صحیح ڈائریکشن دے سکتا ہے روحانی تجربہ آپ پہ ظاہر کر دے گا there is Jesus منجی ہے لیکن اس منجی سے رفاقت کیسے ہو سکتی ہے یہ خداوند کا کلام گائیڈ کرے گا مجوسیوں کو روحانی تجربہ تو تھا لیکن ابھی پاک کلام کا پڑھنا باقی تھا یہ شاہد علم تو تھے ڈگریہ بھی تھی نالج بھی تھا سٹیٹیفکیٹ بھی تھے ڈپلومی بھی تھے زندگی کا تجربہ بھی تھا لیکن اگر پاک کلام کا متعلیہ نہیں ہے this is nothing دنیا کا علم اچھا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے خداوند میں بڑھنا ہے اس کا جلال اس کا عدیدار حاصل کرنا ہے تو پاک کلام کا متعلیہ کرنا پڑے گا شہیفیں کھولنے پڑیں گے آج کرسپس کے موقع پہ یہ آپ کے لئے میسج ہے یہ ممکن ہے آپ صاحب علم ہو یہ ممکن ہے بڑا نالج بھی ہوئے ڈگریے بھی ہو سٹیفکیٹ بھی ہو ڈپلومی بھی ہو نالج بھی ہو دنیا کیا کرتی کیا کہتی ان باتوں کی اگاہی بھی ہو لیکن اگر ابھی تک خداوند کا کلام نہیں کھول کے دیکھا تو آپ یقین کیجئے بہت پیچھے ہیں خداوند میں بڑھنا ہے تو خداوند کے کلام کو کھولنا ہوگا حالیلویہ پہلی بات میں بولو بھی میں تو پاڑی پینڈیا تھا چھو پا پہلی بات ورڈ دوسری بات ورڈ میں سوچنڈیا سی مجھوں سی آگے کیونکہ یروسلم چلا حیکل سی اور یہودی کہتے ہیں حیکل میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے کیونکہ حیکل وڈی ادھر لگتا سی بادشاہدہ محل ہوتھے ہوئے حیکل بھی ہوتھے وڈی حیکل ہیں وہاں پر خدا کا جلال ظاہر ہوگا لیکن خدا کا جلال کام پہ ظاہر ہو رہا ہے بیتنا ہم پینڈ چکنی کیجی چرنیج یہ بڑی جگہ پہ خدا ورڈ کا جلال دیکھنا چاہ رہے تھے لیکن جلال ظاہر ہو رہا چھوٹی سی جگہ پہ یہ بڑے کاموں میں خدا ورڈ کا جلال دیکھنا چاہ رہے تھے لیکن جلال ظاہر ہو رہا ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہ غلط فہمی کا شکار آج ہم بھی ہو جاتے ہیں ہم اپنی زندگی کے بڑے بڑے کاموں میں خدا ورڈ کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں لیکن بعض دفعہ خدا ورڈ چھوٹے کاموں میں یہ اپنا جلال ظاہر کرتا ہے ہم بعض وقت یہ سوچتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو خدا ورڈ کے نام کو جلال ملے گا میرا یہ مسئلہ حل ہوگا خدا ورڈ کے نام کو جلال ملے گا اے کام ہو جائے ویزہ لگ جائے کرزہ لٹھ جائے اے راہ کھل جائے اے دھر کھل جائے خدا ورڈ کے نام کا جلال ظاہر ہو اگر میں گوائی دوں گا ارے نو ارے ہر بار وہ بڑے بڑے چیزوں بڑے بڑے کاموں میں نہیں بازدہ وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں میں بھی اپنا جلال ظاہر کرتا ہے تیری زندگی میں یہ بھی جلال ظاہر ہوا کہ تجھے آج کا دن مل گیا ارے آج تو زندہ ہے تو ساتھ سے لیتا ہے تو چلتا بھیتا ہے تیرا روزگار محال ہے یہ شاید تیرے لیے معمولی چیزیں ہو لیکن حقیقت یہ ہے اس نے اس میں بھی اپنا جلال ظاہر کیا ہے حالیلویہ خدا ورڈ کے لیے بچانی تو پھر زور دہار کھائی حالیلویہ حالیلویہ پہلی گل ورڈ ہن بولین دوجی گل ورڈ تیجی دے آخری گل ساڑھے تینوں گے جے ورشیپ ہے رو دی اس بڑا سیاسی آدمی سے کہنے دا جا کے سجدے سجدے کرو ورشیپ کرو میں نویہ آکے دسے آگے پھر میں ہی کروں گا سارے چھوٹ اورے اس کو ورشیپ کرنی آتی نہیں تھی یہ کبھی بھی منجی کی ورشیپ کر ہی نہیں سکتا تھا he doesn't know وہ بہت کل نہیں جانتا تھا پرستش کیسے کی جاتی ہے یہ بادشاہ تھا بادشاہوں کی زندگی کا اصول ہوتا تھا جب کسی کی محفل کا حصہ بنے یا کسی بڑے کام کا پتا چلے اگر خود نہیں جا سکتے تھے تو اپنے خادموں کے ہاتھ مظران نے بھیج دیا کرتے تھے honor کے طور پہ respect کے طور پہ عزت کے طور پہ اے آپ بھی نہیں گیا تمہارے توفہ ہی کال چھڑھ انہیں کچھ کلیا بھی نہیں he is not the worshipper یہ پرستار نہیں تھا یہ پرستش کرنا جابدہ ہی نہیں تھا ورشپ کیسے کی جاتی ہے ملو مجوسیوں سے یہ خدامت کو سجدہ کر دے آئے ہیں یہ کچھ لینے نہیں بلکہ دینے آئے ہیں پرستش کا مطلب یہ ہے to give something دے دینا sacrifice کر دینا ہم خدامت سے برکتے لیتے ہیں دیتے کیا ہے اصلی پرستش دینے کا نام ہے پرستش میں کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے پرستش اسی لی کی جاتی ہے جس نے آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کیا ہو خدامت تو میرے لیے یہ کیتا ہے ہونڈ میری واری ارے اب میں تیرے حضور میں چھک کر تیرے پرستش کرتا ہوں تیری عزت تیرے عونر کے طور پر دیکھ میں تیرے لیے یہ لایا ہوں ارے آج آپ خداون کی پرستش کے لیے خداون کے حضور کیا لے کر آئے ہو یہ آپ کا دل ہو سکتا ہے آپ کی روح ہو سکتی ہے آپ کا وقت ہو سکتا ہے آپ کے ہدیے آپ کی دیگہ قیام آج آپ خداون کے لیے کیا لے کر آئے ہو ارے وہ جو خداون کی ورشپ کرتے ہیں وہ خداون کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں کچھ نہیں تو اپنا آپ اس مذہبے پہ پیش کر دیجئے خداون تجھے دینے کے لیے میری اپنی ذات سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے آج میں اپنا آپ تیرے تخت کے سامنے پیش کرتا ہوں that is your worship ارے یہ تمہاری عبادت ہے یہ تمہاری پرستش ہے اگر ایسا رہی تو پورا سال مجوسیہ دا سوال کرنا چو باجدہ روے گا where is the king بادشاہ کہا ہے اگر آج بادشاہ کا دیدار ہو گیا اگر آج بادشاہ کا جلال مل گیا تو یہ وہ وقت ہے کہ اب ہم اپنا آپ دکھائیں آئے ہم سب اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں this is time to worship آؤ اس کی پرستش کریں آؤ اپنے لبوں کو کھولے خداون کی شکو گزاری کریں منجی آ گیا ہے کچھ خبری مل گئی ہے پیغام صادر ہو چکا ہے خداوند آ چکا ہے praise hallelujah Jesus oh hallelujah hallelujah Jesus glory Jesus ہم سب اپنے لبوں کو کھولے راقا ہے ہم سب اپنے لبوں کو کھولے ہم سب اپنے لیدڛا راقا ہے